کہتے ہیں کپتان وہی جسے ہر طریقے سے ٹیم کو لیڈ کرنا آئے اور کرو نائر میں وہ ساری خوبیاں دیکھنے کو ملی جس کا نتیجہ رہا کہ وہ مہاراجہ ٹی ٹوینڈی ٹوفی دوہزار چوبیس کا خطاب جیتنے میں کامیاب رہے انہوں نے اپنے ٹیم میسورو وارئیرز کو کپتانی اور بلے بازی دونوں مورچوں پر بڑی ہی خوبصورتی سے لیڈ کیا کہتے ہیں اوپر والے کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں یہ بات فی الحال اس کھلاڑی پر لاغو ہوتی دکھ رہی ہے جسے ورات کولی نے اپنی کپتانی میں ٹیم انڈیا سے باہر کا راستہ دکھا دیا تھا ہم بات کر رہے ہیں کرو نائر کی جو آٹھ سال پہلے ٹیم انڈیا میں آئے تھے ٹیسٹ ڈیبیو پر تہرہ شتک لگا کر چھائے بھی تھے لیکن پھر اگلے کچھ میچوں کی ناکامی نے تتکالین کپتان ورات کولی سے ان کا موہ بھنگ کرا دیا اور انہیں ٹیم سے باہر کا راستہ دیکھنا پڑا تھا اس کے بعد سے کرو نائر فی ٹیم انڈیا میں تو نہیں آ پائے لیکن اب اپنی لیڈرشپ کا لوہا دنیا ضرور مان رہی ہے کرو نائر نے اپنے کپتانی میں میسورو واریئرز کو مہاراجہ ٹی ٹوینڈی ٹوفی کا چیمپین بنا کر دیا ہے میسورو واریئرز پچھلے سال مہاراجہ ٹی ٹوینڈی ٹوفی کا خطاب جیتنے سے چوک گئی تھی اسے فائنل میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اس بار کپتان کرو نائر نے اپنی ٹیم کو جتانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے اپنی ٹیم کو ہر معاملے میں فرنٹ سے لیڈ کیا پھر چاہے وہ کپتانی ہو یا بلے بازی ان سب کے بیچ کرو نائر نے پچھلے سال کی گلتیوں کو بھی کنارے رکھا اور ٹیم کو چیمپین بنا کر ہی مانے اب جب ایسا کپتان ہوگا تو ٹیم تو دھماکہ کرے گی ہی محسورو واریرز نے وہی کیا اس نے مہاراجہ ٹی ٹوینڈی ٹوفی دوہزار چوبیس کے فائنل میں بینگلورو بلاسٹرز کو ہراتے ہوئے چیمپین کا چولہ پہنا ہے جس میں کپتان کرو نائر کی بھومی کا اہم رہی انہوں نے بلے سے وہ کام کیا جس سے ٹیم کو خطابی جیت تو ملی ساتھ ہی پچھلے سارے ریکارڈز بھی دھوست ہو گئے مہاراجہ ٹی ٹوینڈی ٹوفی کے فائنل میں محسورو واریرز نے پہلے بیٹنگ کی اور بیس اوور میں چار وکٹ پر دو سو سات رن بنائے فائنل کے پریشر کے حساب سے یہ ایک بڑا سکور تھا جس میں اوپنر ایسیو کارتک کپتان کرو نائر اور میڈل آرڈر بیٹسمن منوج بھنداغے کا یوگدان شاندہ رہا ان تینوں میں کارتک اور کرو نائر نے اردشتک جڑا کارتک نے چمالیس گیندوں پر اکھتر رن بنائے جس میں تین چھکے اور سات چوکے شامل رہے وہیں کرو نائر نے پہتالیس گیندوں پر تین چھکے اور پانچ چوکوں کی مدد سے چھانسٹ رن بنائے اس کے علاوہ مروج نے پانچ چھکوں کے دم پر کیول تہرہ گیندوں میں چمالیس رنوں کی وسبوٹک پاری کھیلی فائنل جیسے ہائی پریشر میچ میں دو سو آٹھ رن کے پہاڑ جیسے لکش کے آگے وہی ہوا جو ہونا تھا بینگلورو بلاسٹرز کی ٹیم بکھر گئی اور پیتالیس رن کے بڑے انتر سے میچ ہار گئی بینگلورو بلاسٹرز نے بیس اوور میں آٹھ ویکٹ پر صرف ایک سو بہت سٹھرن منائے اب کارون نائر نے اس پورے مہاراجہ تی ٹوینڈی ٹوفی میں اچھا پردشن کیا ہے پر پھر بھی ٹیم انڈیا میں ان کی جگہیں واپس آپانا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ آلریڈی اب ٹیم انڈیا میں کامپوڈیشن اتنا زیادہ ہے چاہے بات کریں دی ٹوینڈی ٹیسٹ یا وندے کی وہاں پر کارون نائر کی فیلحال تو واپسی نہیں دکھ رہی ہے